تجرید علم بدع کے اندر محسنات معنویہ کا بیان چل رہا ہے بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے تاقید المدحی بمایش بہو الزم اور تاقید الزمی بمایش بہو المدحہ یہ دو سناعتیں آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ ہی تھیں بھئی آج ہم تجرید کے بارے میں پڑھیں گے تجرید تجرید اس کو کہتے ہیں بھئی کہ ایک موصوف سے اسی جیسا دوسرا موصوف نکال لیا جائے بھئی کیا کیا جائے ایک موصوف سے اسی جیسا دوسرے موصوف کو نکال کر ثابت کر دیا جائے مبالغہ کرنے کے لیے اس بات میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہ اس صفت میں یہ موصوف بڑا ہی کامل ہے اتنا کامل ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور موصوف بھی نکالا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آئی تجرید کسے کہتے ہیں ایک موصوف سے ایک چیز ہے وہ ایک صفت کے ساتھ موصوف ہے اس موصوف سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالا جائے اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے مبالغہ پیدا کرنے کے لیے یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو موصوف ہے جس میں یہ صفت پائی جا رہی ہے یہ موصوف اس صفت میں اتنے کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالنا بھی ممکن ہے اس سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالنا بھی ممکن ہے کیوں ممکن ہے کیونکہ یہ اس صفت میں بڑے ہی کمال کو پہنچا ہوا ہے اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالنا بھی ممکن ہے مثلا عرب جہاں ہم استعمال کرتے ہیں لی من فلان صدیق حمیم لی میرے لیے من فلان فلانے سے صدیق حمیم گہرہ دوست ہے میرے لیے عبارت پر غور کر رہے ہیں بھئی میرے لیے فلانے سے ایک گہرہ دوست ہے عرب کیا کہتے ہیں لی من فلانی میرے لیے فلانے سے صدیق حمیم ایک گہرہ دوست ہے گہرہ دوست ہے تو کہنا تو یہ چاہیے تھا فلان میرا گہرہ دوست ہے فلان میرا گہرہ لیکن کیا کہا میرے لیے فلان میں سے گہرہ دوست ہے یعنی وہ جو فلان ہے وہ گہری میرے ساتھ جو اس کی گہری دوستی ہے اس میں اس کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے ایک اور گہرے دوست کو نکالنا ممکن ہے ایک اور گہرے دوست کو ممکن ہے چنانچہ اس سے ایک اور موصف کو نکال کر ثابت کر دیا کیا کہا لی من فلانی میرے لیے فلان میں سے کیا ہے فلان میں سے کیا ہے گہرہ دوست ہے بھئی وہ خود گہرہ دوست ہے یا اس میں سے کیا ہے گہرہ دوست وہ خود گہرہ دوست ہے لیکن عبارت کیا استعمال کرتے ہیں اس میں سے یعنی وہ اس گہری دوستی میں اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس میں سے ایک اور گہرے دوست کا نکالنا اور اس کو ثابت کرنا ممکن ہے بات سمجھ میں آگے دیکھیں آگے بہت سے مثالیں آ رہی ہیں التجرید یہ ہے سر سے پہلے بھائی آسان لفظوں میں میں نے بتایا تجرید کسے کہتے ہیں ایک موصوف سے اسی جیسا دوسرا موصوف نکالنا مبالغہ پیدا کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس موصوف اس وصف کے اندر بڑے کامل درجہ کو پہنچا ہوا ہے اس نے کامل درجہ کو پہنچا ہوا ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالنا بھی ممکن ہے دیکھیں تجرید یہ ہے کہ نکالا جائے من عمر ایک چیز میں سے کیسی چیز جو صفت والی ہو یعنی موصوف ہو یعنی کیا ہو موصوف وہ یہ کہ نکالا جائے ایک صفت والے عمر میں سے یعنی ایک موصوف میں سے عمر آخر کس کو نکالا جائے ایک اور عمر کو مثل ہو جو اسی کے مثل ہو فیہا اس صفت کے اندر یعنی ایک موصوف سے اسی جیسا دوسرا موصوف نکالا جائے مبالغتن مبالغہ کرنے کے لیے کس لیے مبالغتن مبالغہ کرنے کے لیے بھئی یہ مقعول لہو ہے جو ماقبل کے علت بیان کرتا ہے مبالغتن ضرفتہو تعدیبن میں نے اس کی پٹائی کی کس لئے پٹائی کی عذب سکھانے کے لئے تو تعدیبن جیسے مفہول لہو ہے یہ مبالغتن بھی کیا ہے مفہول لہو ماقبل کے علت بیان کر رہے ہیں کہ ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکالا جاتا ہے جو اسی کے مثل ہوتا ہے مبالغتن مبالغہ کرنے کے لئے لکمالیہ فیہی بوجہ اس صفت کے کامل ہونے کے فیہی اس موصوف میں اس عمر میں کہ وہ صفت اس موصوف میں کامل ہے پھر یاد رکھئے وَيَقُونُ بِمِنْ یہ تجریب ہے نا ایک موصوف کو کیا کیا جاتا ہے ایک موصوف سے دوسرے اسی جیسے موصوف کو نکالا جاتا ہے تو اس میں پھر کبھی حرف جر استعمال ہوتا ہے اور کبھی حرف جر استعمال نہیں ہوتا حرف جر استعمال ہو تو پھر وہ کبھی من ہوگا کبھی فی ہوگا اور کبھی با ہوگی یہ جو ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکالا گیا یا تو یہ کس کے واسطے سے ہوگا حرف جر کے واسطے سے یا بغیر حرف جر سے اگر حرف جر کے ساتھ ہو تو وہ تین حروف جار رہا ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں اس میں نمبر ایک من نمبر دو فی اور نمبر تین با ہے بھئے تو کہتے ہیں وَيَكُونُ بِمِنْ اور کبھی یہ تجرید کس کے ساتھ ہوگی من کے ساتھ نحو مثال کے طور پر لی من فلان صدیقن حمیم میرے لئے فلان میں سے صدیقن حمیم گہرہ دوست ہے فلان میں سے دیکھو اس میں سے یعنی کہا وہ میرا گہرہ دوست ہے بلکہ کیا کہا فلان میں سے یعنی اس میں سے ایک گہرے دوست کو نکال کر ثابت کر رہا ہے کہ اس میں سے میرے لئے ایک گہرہ دوست ہے یعنی وہ گہری دوستی میں اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے ایک اور اسی جیسا گہرہ دوست نکالنا اور اس کو ثابت کرنا ممکن ہے بھئی اور یہ عام استعمال ہوتا ہے آپ بھی استعمال کرتے ہیں اس طرح آپ کہتے ہیں لشکر میں دس ہزار سپاہی ہیں لشکر میں دس ہزار بھئی لشکر میں دس ہزار کا کیا معنی ہے لشکر تو خود انہی دس ہزار کا نام ہے لشکر تو خود کس کا نام ہے انہی دس ہزار کا نام ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں لشکر میں دس ہزار آدمی اسی طرح آپ بھی کہتے ہیں کتاب میں دس ابواب ہیں بھئی انہی دس ابواب کا نام تو کیا ہے کتاب ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کتاب میں کیا ہے دس حق سمجھ میں آیا تو یہ کیا ہے یہ تجرید ہے یہ سب بھئی تو عربی سی کے طرح کہتے ہیں لی من فلان ان صدیق حمیم فلان میں سے میرے لئے گہرا دوست ہے تو یہاں دیکھئے کون سا حرف استعمال کیا مین بھئی اور کبھی فی استعمال ہوگا کما فی قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہے لہم ان جہنمیوں کے لئے فی ہا اس جہنم میں دار الخلد ہمیشہ ہی کا گھر ہوگا ہمیشہ رہنے کا گھر ہوگا آپ دیکھئے لہم ان جہنمیوں کے لئے فی ہا توجہ ہے سبق پر فی ہا اس جہنم میں دار الخلد ہے ہمیشہ رہنے کا گھر بھئی جہنم میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے یا جہنم خود ہمیشہ رہنے کا گھر ہے جہنم خود ہمیشہ رہنے کا گھر ہے لیکن اس ہمیشتی کے اندر وہ اتنے کمال کو پہنچ چکی ہے کہ اس میں سے ایک اور دار الخلق کو نکال کر اس کے اندر ثابت کر دیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگئی سب کو جہنم خود کیا ہے ہمیشتی کا گھر ہمیشہ رہنے کا گھر ہے جہنمی جو ہوں گے کفار جو ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لیکن کہا کیا گیا قرآن میں اس جہنم میں کیا ہے ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے تو یہ تجرید ہے اور کس کے ذریعے ہے فی کے ذریعے لہم فی ہا دار الخلدی ان جہنمیوں کے لیے اس جہنم میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اول بائی یا وہ کس کے ذریعے ہوگی تجرید با کے ذریعے نقوم مثال کے طور پر لئن سألتا فلانا اگر آپ سوال کریں فلان سے یعنی اگر آپ مانگیں یہاں سوال سے وہ سوال پوچھنا نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے مانگنا مراد ہے لئن سألتا فلانا اگر آپ فلان سے مانگیں گے لَتَسْأَلَنَّ بِهِ الْبَحْرَى تو البتہ آپ ضرور مانگیں گے بھی اس کے ذریعے سے البحرہ سمندر سے کس سے مانگیں گے سمندر بھئی یہ بات پہلے بھی گلر چکی عربی میں سمندر کو سخاوت کے اندر بطور مثال کے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ سمندر سے آپ جانتے ہیں لاکھوں لوگوں کا رزق وابستہ ہے لاکھوں لوگوں کا رزق وابستہ ہے تو سخاوت اور فیاضی کے اندر سمندر کو بطور مثال کے ذکر کیا جاتا ہے کوئی بڑا ہی سخی ہو تو کہتے ہیں فلان قلبحری وہ کس کی طرح ہے سمندر کی طرح یا یوں کہہ دیتے ہیں فلان بحر فلان تو سمندر ہے اب دیکھئے ایک شخص ہے سخاوت میں انتہائی کمال کو پہنچا ہوا ہے اب آپ کسی سے کہتے ہیں بھئی اگر آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے مانگا تو دراصل اس کے واسطے سے آپ سمندر سے مانگ رہے ہیں کسے مانگ رہے ہیں سمندر سے مانگ رہے ہیں بھئی وہ خود سمندر ہے یوں کہو نا کہ آپ اس سے مانگیں گے تو گویا کسے مانگ رہے ہیں سمندر سے لیکن کہا کیا جا رہا ہے عبارت میں لَتَسْأَلَنَّ بِهِ الْبَحَرَا بِهِ الْبَحَرَا آپ اس کے ذریعے سے کسے مانگ رہے ہیں سمندر سے تو گویا وہ سخاوت میں اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے بحر ہونے میں بحر ہونے میں وہ اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے ایک اور بحر کو نکال کر ثابت کر دیا اور آپ سوال تو اس سے کر رہے ہیں لیکن اس سے نکال کر کیا ثابت کیا ہے ایک اور سمندر تو آپ کہنے والے کو کہتے ہیں کہ اس سے مانگ رہے ہیں تو دراصل اس کے ذریعے سے آپ ایک اور کس سے مانگ رہے ہیں ایک اور سمندر سے مانگ رہے ہیں بھائی بات سمجھ میں آگئے نحو مثال کے طور پر لَإِن سَأَلْتَ فُلَانًا اگر آپ مانگیں فلان سے لَتَسْأَلَنَّ بِهِ الْبَحْرَةُ وَالْبَطَابَ ضرور مانگیں گے اس کے ذریعے سے سمندر سے اَوْ بِمُخَاتَبَتِ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ یا انسان کا اپنے نفس سے خطاب کرنا کس کے ذریعے ہوگی تجرید ہوئی کس کے ذریعے ہوگی انسان کو اپنے نفس کے ساتھ خطاب کرنے بھئی دیکھیں آپ نے بھی پڑھا پہلے بھی کئی مثالیں اس طرح کی آ چکی ہیں کہ شائر کیا کرتا ہے بعض اوقات اپنے آپ کو ہی خطاب کرتا ہے اسی طرح انسان بھی کیا کرتا ہے کبھی کبھار اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے تو یہ بھی تجرید ہے یہ بھی کیا ہے تجرید ہے یعنی جس صفت کی بات چل رہی ہے اور آپ نے گویا یہ بس لانے کے لیے کہ اس صفت میں آپ کا نفس اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور نفس نکالنا ممکن ہے چنانچہ چنانچہ تو پھر انسان کیا کرتا ہے اپنے نفس سے اپنے جیسے ایک اور نفس کو نکالتا ہے اس کو سامنے بٹھاتا ہے اور پھر اس سے خطاب شروع کر دیتا ہے کہ تمہیں اب آخرت کی فکر کرنی چاہیے اب دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے اور آخرت کی طرح پورے طور پر متوجہ ہو جانا چاہیے تو دیکھو یہ اب اپنے نفس سے خطاب کر رہا ہے یہ بھی تجرید ہے اپنے آپ سے تو خطاب نہیں کیا جاتا لیکن یہاں کیا ہے تجرید ہے کیا کر رہا ہے کہنے والا کیا کر رہا ہے اپنے آپ سے اپنے جیسے ہی ایک نفس کو نکالا اس کو سامنے بٹھایا اور اس کو کیا کرنے لگا خطاب کرنے لگا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے یا یہ تجرید یا یہ تجرید انسان کو اپنے نفس کو خطاب کرنے کے ذریعے ہوگی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے شاعر اپنے آپ سے کہتا ہے یاد رکھئے یہ گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں ایک گھوڑے کو نہیں بلکہ گھوڑوں کی جماعت لا خیل عندکا شاعر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے لا خیل عندکا نہ تو تمہارے پاس گھوڑے ہیں ایسے گھوڑے تُحْدِیہا اہدہ یُحْدی کے معنی حدیعہ پیش کرنا حدیعہ دینا کہ جن کو کیا کرو تم بطور حدیعہ کے پیش کرو یعنی بطور تخفے کے دو وَلَا مَالُو اور نہ تیرے پاس مال ہے فَلْيُسْعِدِ النُطْقُ اَسْعَدَ يُسْعِدُ کے معنی مدد کرنا نُطْقُن نُطْق کہتے ہیں بات کرنا بولنا یعنی گفتار گفتار فَلْيُسْعِدِ النُطْقُ پس چاہیے کہ مدد کرے گفتار یعنی بول چال کو کیا کرنی چاہیے مدد کرنی چاہیے اِن لَمْ تُسْعِدِ الْحَالُ اگر حال مدد نہیں کرتا اگر حال مدد نہیں کرتا تو کس کو مدد کرنی چاہیے گفتار کو یعنی بول چاہیے بولنے کو مدد کرنی چاہیے بھئی ایک شاعر ہے مال وغیرہ اس کے پاس ہے نہیں اب یہ ایک بادشاہ کے پاس جا رہا ہے تو بادشاہ کے پاس بادشاہ کے ساتھ تعلق ہے تو انسان جب اپنے جاننے والے اور تعلق والے کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے عموماً کوئی تحفہ وغیرہ اس کے لئے لے جاتا ہے تو شاعر اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرے پاس کوئی گھوڑے نہیں ہیں نہ مال ہیں جن کو کیا کرے آگے جا کر کوئی بطورہ حدیعہ کے پیش کر تو چلو مال نہ سہی گھوڑے نہ سہی لیکن یعنی تیرا حال تیری مدد نہیں کر رہا اس سلسلے میں تو تجھے کس کو تیری مدد کرنی چاہیے بولنے کو یعنی تجھے اچھا کلام بادشاہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اس کی تاریخ میں اشعار کہنے چاہیے اگر حال تیری مدد نہیں کرتا تو کم از کم کس کو مدد کرنی چاہیے تیری بولنے کوئی نہیں تجھے اپنی گفتار کو اچھا کرنا چاہیے اس بادشاہ کی مدد سنا کرنی چاہیے مانا سمجھ میں آگیا تو یہ تجرید ہے کہ اپنے نقص کو وہ خطاب کر رہا ہے لا خیلک عندک تہدیہا ولا مالو فَلْيُسْعِدِ النُطْقُ اِنْ لَمْ تُسْعِدِ النُطْقُ نہ تو تیرے پاس ایسے گھوڑے ہیں جن کو تو حدیعے کے طور پر پیش کرے ولا مالو اور نہ تیرے پاس مال ہے فَلْيُسْعِدِ النُطْقُ پس چاہیے کہ گفتار مدد کرے پس چاہیے کہ گفتگو جو ہے وہ مدد کرے اِنْ لَمْ تُسْعِدِ النُطْقُ اگر حال مدد نہیں کرتا اور بغیر ازالک یا اس کے علاوہ ہوگی تجرید تجرید کی صورتیں بیان ہو رہی ہیں نا تجرید یہ کس کے ساتھ ہوگی مِن کے ساتھ یا فِی کے ساتھ یا بَا کے ساتھ یا انسان کو اپنے نفس کو خطاب کرنے کے ساتھ ہوگی اور بغیر ازالک یا اس کے علاوہ ہوگی یہ پانچمیں صورت آگئی کا قول ہی جیسے کہ شاعر کا قول ہے فَلَئِنْ بَقِيْتُ لَأَرْحَلَنَّ لِغَزْوَةٍ تَحْوِلْ غَنَائِمَا أَوْيَمُوا تَقْرِيمُوا یہ شاعر جو ہے یہ جہاد پر گیا اور وہاں پر زخمی ہو گیا زخمی ہو گیا اب زخمی حالت میں گھر پہنچا ہے اب شیر کہتا ہے اس حالت میں فَلَئِنْ بَقِيْتُ اگر میں باقی رہا یعنی اگر میں زندہ رہا لَأَرْحَلَنَّ تو البتہ میں ضرور کوچھ کروں گا یعنی سفر پر نکلوں گا لِغَزْوَةٍ ایک غزوے کے لئے یعنی غزوے پر جہاد پر میں نکلوں گا فَلَئِنْ بَقِيْتُ لَأَرْحَلَنَّ لِغَزْوَةٍ اگر میں باقی رہا تو البتہ ضرور میں نکلوں گا ایک ایسے غزوے کے لئے تَحْوِلْ غَنَائِمَا حَوَا يَحْوِی کے معنی جمع کرنا غنائم جمع ہے غنیمت کی اور غزوةٍ نکرہ آیا نکرہ کے بعد تحوی فیل آیا نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے عموماً کیا بنتا ہے صفر تو موصول سے پہلے کیا لئے سلاتے ہیں ایسا یا ایسے فَلَئِنْ بَقِيْتُ لَأَرْحَلَنَّ لِغَزْوَةٍ تَحْوِلْ غَنَائِمَا اگر میں باقی رہا تو میں البتہ ضرور نکلوں گا ایک ایسے غزوے پر تَحْوِلْ غَنَائِمَا کہ وہ غزوہ کس کو جمع کرے گا غنیمتوں کو یعنی غزوے والے کیا کریں گے غنیمتیں جمع کریں گے ان کو فتح حاصل ہوگی اَوْ يَمُوتَ كَرِيمٌ اَوْ بَمَانِ اِلَّا کے ہے بھئی اَوْ کس معنی میں ہے اِلَّا آپ نے پڑھا ہے بھئی نحو کے اندر کہ یہ اَوْ کبھی کس معنی میں آتا ہے اِلَّا یَا اِلَّا کے معنی میں اَوْ اور جب یہ اِلَّا کے معنی میں ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا تو یَمُوتُ نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے یَمُوتَ تَاپَرْ نَصَبْ پڑھیں بھئی اَوْ يَمُوتَ كَرِيمٌ یَا مَرْ جَائے گا كَرِيمٌ اِفْتَخِشَ یَا اگر میں زندہ رہا تو غزوے پر نکلوں گا ورنہ ایک سخی شخص مر جائے گا یعنی اگر میں باقی نہ رہا تو پھر تو جہاد پر نہ جاتے گا تو ایک سخی شخص مر جائے گا کون مراد ہے اس سے اپنا آپ ہی مراد ہے ایک سخی شخص مر جائے گا یعنی میں مر جاؤں گا لیکن ذکر کس کے ساتھ کیا غائد کے ساتھ گویا سخاوت کے اندر اپنے صفت بیان کر دی کہ میں اتنے درجے کو پہنچا ہوا ہوں کہ مجھ سے ایک اور کریم کا نکالنا ممکن ہے چنانچہ اپنے سے ایک اور کریم کا انتظار کیا اور کہا کہ اگر باقی نہ رہا تو یہ کریم یہ سخی مر جائے گا مانا سمجھ میں آگیا اگر میں باقی رہا تو البتہ ضرور نکلوں گا میں ایک ایسے غزوے پر جو غنیمتوں کو جمع کرنے والا ہوگا یا مر جائے گا ایک معزز شخص ایک معزز شخص ایک سخی شخص تو دیکھو آپ اپنے سے کریم کا انتظار کیا لیکن کیا یہ اپنے آپ سے مخاطبت ہے اپنے آپ سے کوئی خطاب کر رہا ہے یہ اس قبیل سے نہیں ہے بھئی اوپر والے میں تو تھا وہ اپنے آپ کو خطاب کر رہا تھا شاید کہ تیرے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں تو یہ کس کو خطاب تھا اپنے آپ کو لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے تو یہ بھی تجرید ہے اپنے آپ سے انتظار کر رہا ہے لیکن مخاطبت نہیں ہے اس میں اس کو خطاب نہیں کر رہا بھئی اگلی سنات ہے حسن التالیل تالیل کا معنی ہے علت بیان کرنا کسی چیز کی وجہ بیان کرنا حسن التالیل تالیل کا حسن علت بیان کرنے کا حسن حسن التالیل اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی علت اور وجہ بیان کی جائے جو غیر حقیقی ہو حقیقی علت نہیں کوئی اور انوکھی سی علت کسی چیز کی بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں حسنِ تعلیل کہتے ہیں حسنِ تعلیل حسنِ تعلیل ہوا ان یدعا لوصف علت غیر حقیقیت فیہا غرابت حسنِ تعلیل وہ یہ ہے کہ ان یدعا کہ دعویٰ کیا جائے لوصف کسی وصف کے لیے علت غیر حقیقیت دعویٰ کیا جائے کسی وصف کے لیے کس چیز کا ایک ایسی علت کا جو غیر حقیقی ہو فیہا غرابت اس میں کیا ہو غرابت ہو یعنی انوکھا پن ہو انوکھی علت بیان کرنا کسی چیز کی سمجھ میں آیا بھر انوکھی علت ہو عجیب ہو کا قولی ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے لو لم تکن نیت الجوزائی خدمتہو لما رأیت علیہا عقد منتطقی لو لم تکن اگر نہ ہو یہ کیا بھئی عباری اعراب غلط لگے ہوئے ہیں لو لم تکن لو لم تکن ہے بھئی لو لم تکن نیت الجوزائی اگر یہ کانا یکون اسی ہے لو لم تکن اگر نہ ہو نیت الجوزا جوزا کی نیت جوزا یاد رکھئے علم فلقیات والوں نے یعنی یہ جو ستاروں وغیرہ کے علوم سے بحث کرتے ہیں انہوں نے آسمان کے بارہ حصے بنا رکھے ہیں فرضی آسمان کو کتنے میں تقسیم کیا ہے کتنے حصوں میں بارہ بھئی رات کے اوقت آپ آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں تو سال بھر کے اندر یہ احوال بدلتے ہیں سال بھر میں یہ احوال بدلتے ہیں تو پورے سال میں جو ستاریں نظر آتے ہیں یعنی جو آسمان دکھائی دیتا ہے سال بھر کے اعتبار سے اس کے بارہ فرضی حصے کر لیے گئے ہیں اور ہر ایک حصے کو برج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں برج کہتے ہیں اور ایک حصے میں یہ ازمین جو ہے لگ بگ ایک مہینے کے قریب گزارتی ہے ان برجوں میں سے ایک برج کا نام جوزہ ہے کیا نام ہے جوزہ اور اس جوزہ برج جو ہے یعنی وہ حصہ جب آسمان کا دکھائی دیتا ہے اس میں ستاروں کا ایک مجموعہ ہے جس نے کچھ دائرے کیسی صورت بنائی ہوئی ہے کس طرح کی صورت ہے جیسے آپ نے اگر فلاقیات یا ستاروں کی کتابیں جن میں ان کی صورتیں ہوتی ہیں دیکھنی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا بعض ستاروں کی صورتوں سے فرضی صورتیں بنائی جاتی ہیں جیسے دبے اصغر ہے دبے اکبر ہے کچھ ستاریں ہیں ان سے فرضی طور پر ریچ کی صورت بنائی جاتی ہے وہ ریچ جیسی صورت تو نہیں ہے لیکن کس طرح کی بنا لی جاتی ہے فرض کر لی جاتی ہے کہ یہ گویا ریچ جیسی شکل ہے تو اسی طرح کچھ ستاریں ہوں گے پورا دائرہ تو نہیں ہوگا لیکن کچھ صورت اس جیسی کچھ ہوگی کہ ایک دائرہ ستارہ کچھ بیچ میں ہے اور ایک گیز والے کچھ ٹیڑے میڑے ہو کر کچھ نہ کچھ کون سی صورت بنا لیتے ہیں کچھ دائرے جیسی صورت بنا لیتے ہیں تو یہ جو سمجھ میں آیا بچ تو یہ وہاں ستاروں کا مجموعہ ہے تو یہ دائرے کی صورت بنا لیتے ہیں ستاروں کا دائرہ اس کو نتاق الجوزہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نتاق قواہ کے ساتھ اور آنون قواہ علک اور قاس دو نقطوں والا نتاق تو اس کو نتاق الجوزہ کہتے ہیں نتاق اصل میں کہتے ہیں کمر بند کو کمر پر جو چیز باندھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں نتاق کہتے ہیں تو وہ جو ستاروں کی دائرے کی کچھ صورت ہے اس کو نتاق الجوزہ کہتے ہیں جوزہ کا کمر بند بھئی جوزہ کا کمر بند شاعر کہتا ہے میں جس کی تاریخ کر رہا ہوں جس بادشاہ کی جو میرا ممدو ہے ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگی ہی ہیں وہ اتنا عظیم آدمی ہے ساری چیزیں اس کی خدمت کر رہی ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ میرا ممدو جو ہے ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگی نہیں ہیں اور جو جوزہ ہے وہ بھی اس کی خدمت کے لیے تیار کھڑا ہے تیاری اس نے کر رکھی ہے اگر جوزہ نے اس کی خدمت کی تیاری نہ کی ہوتی وہ اس کی خدمت کے لیے تیار نہ ہوتا تو اس نے اپنی کمر پر کمر بند نہ باندھا ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض آدمی جب وہ کوئی کام بغیرہ کرنے لگتے ہیں کمر پر وہ رمال وغیرہ باندھ لیتے ہیں بھئی تو اس طرح شاعر کہتا ہے جوزہ نے بھی کیا کر رکھا ہے میرے ممدو کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی کمر پر اس نے کمر بند باندھ لیا ہے وہ اس کی خدمت کے لیے تیار ہے معنی سمجھ میں آیا آپ دیکھئے یہ کوئی حقیقی علت ہے وہ ستارے دائرے کی صورت میں اس لیے ہیں کہ وہ اس کی ممدو کی خدمت کے لیے جوزہ تیار ہے تو یہ کوئی غیر حقیقی علت بیان کر رہا ہے جو حقیقت سے اس کا تعلق میں لیکن برحال غرابت ہے اس کی اندر ہے کہ کونوں کی علت بیان کر دی کہ اس ستارے کیوں دائرے کی شکل میں جمع ہیں کیونکہ دراصل جوزہ نے کیا کر رکھا ہے میری ممدو کی خدمت کا ارادہ کر رکھا ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا تو دوبارہ ترجمہ دیکھئے حسن التعلیل حسن تعلیل جو ہے حسن تعلیل ہوا انید دعا لوصف علت غیر حقیقیت فیہا غرابت کہ دعویٰ کرنا ہوا انید دعا یہ کہ دعویٰ کرنا لوصف کسی وصف کے لیے علت غیر حقیقیت ایک ایسی غیر حقیقی بھائی دیکھئے علت ہے موسو یہ کیا ہے موسو غیر حقیقیت یہ ہے اس کی صفت اول غیر حقیقیت علت کے لئے صفت اول اور فیہا غرابت فیہا ہے خبر مقدم اور غرابت ہے اسم مبتدائی مؤخر مبتدائی خبر مل کر ہوا جملہ اور جملہ بھی کس کے حکم میں ہوتا ہے نکرہ کے حکم میں تو لہذا یہ دوسرا نکرہ آیا یہ صفت ثانی ہے علت کے لئے ایک علت کی صفت کیا غیر حقیقی اور دوسری صفت کیا فیہا غرابت یہ پورا جملہ بھی صفت ہے اور ترجمہ کیسے کرتے ہیں میں شاید پہلے آپ کو بتا چکا ہوں موصول صفت کا اردو میں ترجمہ کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ صفت عربی میں تو مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں رجلن شجاعن رجلن کیا ہے موصول اور شجاعن کیا ہے صفت اور صفت دیکھو موصول سے مؤخر ہے لیکن اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے اردو میں اسی کو آپ کیسے ترجمہ کریں گے اس کا بہادر آدمی دیکھو بہادر کا لفظ پہلے آیا اور آدمی کا لفظ بعد میں تو صفت اردو میں مقدم ہوتی ہے دوسری صورت جو عام میں ذکر کرتا ہوں کہ موصول کو چاہے آپ مقدم ہی رکھیں موصول جیسے عربی میں پہلے ہے اردو میں بھی کیا کریں پہلے اور لیکن اس سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں ایسا آدمی شجاعن جو بہادر ہے یہ دوسری صورت ہے سمجھ میں آئے بھائی تو یہاں دو صفات آئیں اب ہم دونوں طریقوں کو استعمال کر لیتے ہیں ایک صفت کو مقدم کر دیتے ہیں اور دوسری کے لیے کیا لفظ لے آتے ہیں ایسا یا ایسی کا تو غیر حقیقیت اس کو ہم علت کی پر مقدم کر دیں گے ترجمے میں اور فیہا غرابت کیلئے شروع میں کیا لے آئیں گے ایسا یا ایسی تو دیکھئے علت غیر حقیقیت ایسی غیر حقیقی علت فیہا غرابت جس کے اندر کیا ہو غرابت کو انوکھا پن ہو ترجمہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں حسن تعلیل حسن تعلیل جو ہے وہ یہ کہ دعویٰ کیا جائے کسی وصف کے لیے ایسی غیر حقیقی علت کا جس کے اندر غرابت ہو کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے لَوْ لَمْ تَكُن نِيَّتُ الْجَوْزَائِ خِدْمَتَهُ لَمَا رَأَيْتَ عَلَيْهَا عِقْدَ مُنْتَتَقِی اگر نہ ہوتی جوزہ کی نیت خدمتہو میرے اس ممدوح کی خدمت لَمَا رَأَيْتَ تو البتہ آپ نہ دیکھتے علیہا اس جوزہ پر کیا نہ دیکھتے عِقْدَ مُنْتَتَقِی عِقْدُن کہتے ہیں ہار کو عربی میں عِقْدُن کسے کہتے ہیں ہار کو اور یہاں کمر بند کو ہار کہا ہار میں نے مثال ذکر کی جو بھی چیز کمر پر باندھی جائے وہ کیا ہے کمر بند ہے اسی طرح بعض عورتیں وہ کمر بند استعمال کرتی اور اس کے اوپر موتی وغیرہ چیزیں اتنی لگی ہوتی ہیں کہ گویا وہ کیا صورت اختیار کر لیتا ہار جیسا ہی بن جاتا تو یہاں پر بھی چونکہ وہ ستارے ہیں تو کس صورت میں ہیں جنہوں نے دائرہ بنایا ہوا ہے وہ ستارے ہیں تو موتیوں کی طرح ہیں تو ان سے گویا کیا بن رہا ہے کمر بند ہے لیکن کمر بند بھی کس صورت میں ہے ہار کی صورت میں ہے اس لئے اس کو عِقْد کہا اور منتتق منتتق یاد رکھو توا پر فتحہ پڑنا ہے منتتق نہیں یہاں کسرہ غلط لگا ہوا ہے منتتق بھائی توا پر فتحہ یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے انتتق کے معنی ہوتے ہیں کمر بند باندھنا تو منتتق یہ اس میں فائل ہوگا اور اس کا معنی ہوگا کمر بند باندھنے والا اور منتتق وہ جس کو باندھا گیا ہے وہ کمر بند جس کو باندھا گیا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے عِقْدَ مُنْتَتَقِ یہ مُزَافِ مُزَافِلے ہیں لیکن یہاں موصوف کی اضافت ہو رہی ہے صفت کی طرف عِقْد اصل میں ہے موصوف اور منتتق ہے اس کی صفت اور آپ نے کافیہ اور شہر جامی وغیرہ میں پڑا ہوگا کہ ابھی کا بار کیا کر دیا جاتا ہے موصوف کی اضافت کر دی جاتی ہے کس کی طرف صفت کی طرف تو اصل میں یوں ہے عبارت یوں ہے گویا لَمَا رَأَيْتَ عَلَيْهَا عِقْدًا مُنْتَتَقًا عِقْدًا مُنْتَتَقًا ایسا ہار مُنْتَتَقًا جسے کمر پر باندھا گیا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے عِقْدًا کو میں نے کیا بنایا موصوف اور منتتقن کو کیا بنایا صفت لَمَا رَأَيْتَ عَلَيْهَا عِقْدًا مُنْتَتَقًا تو اگر جوزہ کی نیت میرے ممدوح کی خدمت نہ ہوتی تو آپ اس کے اوپر عِقْدًا مُنْتَتَقًا یعنی باندھا ہوا وہ ہار جو کمر پر باندھا گیا ہے اس کو نہ دیکھتے بھئی صورت سمجھ میں آگئے لَمَا رَأَيْتَ عَلَيْهَا عِقْدًا مُنْتَتَقِ لیکن اس وقت اضافت کی صورت میں پڑھنا ہے آپ نے بھئی تو البتہ آپ نہ دیکھتے اس پر عِقْدًا مُنْتَتَقِ کمر پر باندھے ہوئے ہار کو اس پر آپ نہ دیکھتے بھئی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے حسنِ تعلیم کسے کہتے ہیں کسی چیز کی غیر حقیقی کوئی ایسی علیہ تو بیان کر دینا جس کے اندر انوکھا پان ہو بھئی اگلی سنت آگے دیکھئے اعتلاف اللفظ معالمعناء اگلی سنت ہے بھئی اعتلاف اللفظ معالمعناء اعتلاف کا معناء ہے موافق ہونا لفظ کا معناء کے ساتھ موافق ہونا لفظ کا معناء کے ساتھ موافق ہونا یعنی جس طرح کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں لفظ بھی اسی جیسے لے آتے ہیں مثلا بہادری شجاعت اور جنگوں کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ بڑے سخت اور حیبت والے الفاظ اپنے کلام میں استعمال کریں تو دیکھو آپ کے الفاظ کس کے موافق ہو گئے معناء کے یا آپ عشق و محبت والی بات کرنا چاہتے ہیں تو بڑے میتھے میتھے نرم نرم الفاظ اور نازک الفاظ لے کریں اپنے کلام میں تو دیکھو آپ کے الفاظ کس کے موافق ہو گئے معناء کے موافق ہو گئے تو اس کو کیا کہیں گے اعتلاف اللفظ معالمعناء تو کہتے ہیں ایتلاف اللفظ معالمعنی لفظ کا موافق ہونا معنی کے ساتھ وَأَن تَكُونَ الْأَلْفَاظُ مُوافَقَتًا لِلْمَعَانِی وہ یہ کہ الفاظ جو ہیں معانی کے موافق ہوں فَتُخْتَارُ فَتُخْتَارُ یہ اس کو مجہول کا سیغہ پڑھنا بے معروف نہیں فَتُخْتَارُ الْأَلْفَاظُ الْجَزْلَتُ پس اختیار کیا جائے گا الْأَلْفَاظُ الْجَزْلَتُ سَخْتَ الْفَاظُ وَالْعِبَارَاتُ شَدِيدَتُ اور شدید سخت عبارتوں کو لِلْفَخْرِ وَالْخَمَاسَتِ فَخَر اور خَمَاسَتِ بَحَادْرِی کو فَخَر اور بَحَادْرِی کے لیے سخت الفاظ اور شدید عبارتوں کو سخت عبارتوں کو تیز عبارتوں کو اختیار کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اختیار کیا جاتا ہے یاد رکھئے یہ کیا ہے معتوف اور یہ عطف تفسیری ہے میں عطف تفسیری پہلے بیان کر چکا ہوں کسے کہتے ہیں جس میں معتوف یعنی وہ جو بعد میں آ رہا ہے ما قبل کی تفسیر بیان کرے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے الالفاظ الجزلت کا کیا معنی آپ کہیں گے العبارات الشدیدت یہ اسی کا معنی بیان ہو رہا ہے تو کہتے ہیں فَتُخْتَارُ الْالفاظ الجزلت والعبارات الشدیدت للفخر والحماستی پس اختیار کیا جاتا ہے سخت الفاظ کو اور تیز عبارتوں کو فخر اور شجعت کے لئے وَتُخْتَارُ الْكَلِمَاتُ الرَّقِيقَةُ وَالْعِبَارَاتُ اللَّيِّنَةُ لِلْغَزَلِ وَنَحْوِهِ اور اختیار کیا جاتا ہے الْكَلِمَاتُ الرَّقِيقَةُ بھئی الْجَزْلَ اس میں بھی دیکھئے یہ ذا پر فتحہ ہے یہ غلط کتابت کی غلطی ہے ذا کو ساکن پڑنا ہے اور اسی طرح بعض لفظوں پر نصب لگا ہوا ہے نصب نہیں بلکہ ان پر پیش لگائیں وَتُخْتَارُ الْكَلِمَاتُ الرَّقِيقَةُ وَالْعِبَارَاتُ اللَّيِّنَةُ اور اختیار کیا جاتا ہے الْكَلِمَاتُ الرَّقِيقَةُ نازک کلمات کو وَالْعِبَارَاتُ اللَّيِّنَةُ اور نرم عبارتوں کو لَيِّن کا کیا مانا؟ نرم اور یہ بھی عطف تفسیری ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے الْكَلِمَاتُ الرَّقِيقَةُ رقیق کلمات کیا مانا؟ آپ کہیں گے الْعِبَارَاتُ اللَّيِّنَةُ یہ اسی کا مانا بیان ہو رہا ہے نازک کلمات یعنی نرم عبارتیں نرم الفاظ والی لِلْغَزَل غزل کہتے ہیں بھئی عورتوں سے عشق و محبت کی بات کرنا تو دیکھو غزل کے لیے نرم اور نازک کلمات اور عبارتوں کو اختیار کیا جاتا ہے وَنَحْوِهِ اور اس جیسی چیزوں کے لیے کَخَوْلِهِ جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے شاعر کہتا ہے اِذَا مَا غَظِبْنَا غَظْبَةً مُذَرِيَّةً حَتَقْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ اَوْ قَطَرَتْ دَمَا اِذَا مَا أَعَرْنَا سَيِّدًا مِّن قَبِيلَةٍ زُرَا مِن بَرٍ صَلَّى عَلَيْنَا وَسَلَّمَا اِذَا مَا غَظِبْنَا شاید پہلے اپنی شجاعت اپنی قبیلے کی بیان کر رہا ہے دیکھئے کتنے سخت الفاظ لے کر آتا ہے اِذَا مَا غَظِبْنَا جب ہم لوگ غضبناک ہوتے ہیں ہمیں غصہ چڑھتا ہے غَظْبَتَمْ مُزَرِيَّةً مُزَرِ قَبِيلَ جیسا غصہ قبیلہ مُزَر عرب کا ایک بہت بڑا اور مشہور قبیلہ تھا بھئی تو معلوم ہوا ان کا کوئی غضب وغیرہ زیادہ مشہور ہوگا اس لئے اس کی طرف نسبت کر رہا ہے اِذَا مَا غَظِبْنَا جب ہم لوگ غضبناک ہوتے ہیں ہمیں غصہ چڑھتا ہے غضبطم مُزَرِيَّةً مُزَرِ قَبِيلَ جیسا غصہ حَتَقْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ حَتَقْ کا معنیٰ تا ہے پھارنا حجاب کہتے ہیں پردے کو حَتَقْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ تو ہم سورج کے پردے کو پھار دیتے ہیں جب ہم لوگوں کو مُزَرِ قَبِيلَ جیسا غصہ چڑھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سورج کے پردوں کو بھی چاک سورج کے پردوں کو چاک کر دیتے ہیں اَوْ قَطَرَتْ دَمَا اَوْ یہاں پر بھی یہاں پر اِلَا کے معنی میں اِلَاً اِلَاً یہاں تک کہ قَطَرَتْ دَمَن قَطَرَتْ کے اندر ہیا زمیر شمس کو راجے یہاں تک کہ وہ سورج خون اس سے ٹپکنے لگتا ہے اس سورج سے خون ٹپکنے لگتا ہے تو دیکھیں اپنی شجاعت کی بات کر رہا ہے اب کتنے سخت الفاظ وہ لے کر آیا غزبنا اور غزبتاً مزاریتاً اور ہتکنا اور اسی طرح قطرَتْ دَمَن بھئیہاں کہ اسے خون ٹپکنے لگتا ہے اور آگے اب فخر کی بات کرنے لگا ہے تو دیکھیں فخر جیسے الفاظ رہے گا کہتا ہے اِزَامَا اَعَرْنَا سَيِّدًا مِّن قَبِيلَةٍ اِزَامَا جس وقت کہ اَعَرْنَا عاریت سے ہے یہ عاریت سے عاریعیرو عاریت تو عاریتاً بھئی کسی کو کوئی چیز استعمال کے لیے دینا اس کو کیا کہتے ہیں عاریت اِزَامَا اَعَرْنَا جب ہم بطور عاریت کے دے دیتے ہیں کس کو سیدم من قبیلت کسی قبیلے کے سردار کو جب ہم بطور عاریت کے دے دیتے ہیں کیا دے دیتے ہیں اگلے مصرے میں آ رہا ہے زُرَا مِمْبَرِن یہ زی مِمْبَرِن نہیں ہے یہ کتابت کی غلطی ہے زُرَا مِمْبَرِن اور زُرَا جمع ہے زُرْوَتُن کی اور زُرْوَتُن کہتے ہیں بلندی کو کس کو بلندی تو زُرَا اس کی جمع ہوئی سمجھ میں آیا بھئی زُرَا یہ زُرْوَتُن کی جمع ہے زُرَا مِمْبَرِن اور یہ زُرَا بھی یا کے ساتھی ہے بھئی صرف درمیان میں را رہ گئی ہے زُرَا مِمْبَرِن زُرَا تو جب ہم کسی قبیلے کے سردار کو عاریت کے طور پر دے دیتے ہیں زُرَا مِمْبَرِن مِمْبَر کی بلندیاں جب ہم ان کو دے دیتے ہیں بطور عاریت کے فَلَّا عَلَيْنَا تو وہ ہمارے لئے دعائے کرتا ہے وَسَلَّمَا اور سَلَام کرتا ہے دیکھئے خخر کی باتیں آئیں تو دیکھو سید قبیلہ اور مِمْبَر کی زُرَا مِمْبَرِن آیا اور صَلَّا عَلَيْنَا وَسَلَّمَا عبارت پر نظر ہے بھئی دوبارہ ترجمہ دیکھتی جو شیر کا اِذَا مَا غَظِبْنَا غَظْبَةً مُذَرِيَّةً حَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ اَوْ خَطَرَتْدَمَا اِذَا مَا عَرْنَا سیدًا من قبیلت زُرَا مِمْبَرِن صَلَّا عَلَيْنَا وَسَلَّمَا جب ہم غضبناک ہوتے ہیں مذہری قبیلے کی طرح غضبناک تو ہم چاہ سو کر دیتے ہیں ہم پھاڑ دیتے ہیں سورج کے پر دیکھو اَوْ قَطَرَتْدَمَا یہاں تک کہ اسے خون تپکنے لگتا ہے اور اِذَا مَا عَرْنَا سیدًا من قبیلت اور جب ہم بطور عاریت کے کسی قبیلے کے سردار کو زُرَا مِمْبَرِن مِمْبَر کی بُلَندیاں دے دیتے ہیں تو صَلَّا عَلَيْنَا وَسَلَّمَا تو وہ ہمارے لئے دعا کرتا ہے وَسَلَّمَا اور سلام کرنے لگتا ہے یعنی وہ سردار بھی ہمارے لئے دعائیں اور ہمیں سلام کرنے لگتا ہے تو باقی پورا قبیلہ بھی اس کے تابع ہوتا ہے وہ بھی ہمیں کیا کرنے لگتا ہے سلام اور دعائیں ہمارے لئے کرنے لگتے ہیں یعنی ہم اتنے عظیم لوگ ہیں وَقَقَوْلِهِ اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے لَمْ يَطُلَّيْلِ وَلَاكِنْ لَمْ أَنَمْ وَنَفَاعًا نِلْكَرَا طَيْفُنْ أَلَمْ آپ دیکھئے اب محبت کی بات آئی اگلے شعر میں تو شاعر کتنے نرم الفاظ استعمال کر رہا ہے شاعر کہتا ہے لَمْ يَطُل لَمْ يُطِل نہیں بھئی یہ غلط عراب لگیں لَمْ يَطُلْ لَيْلِ لَيْلِ میں یا متقلم کی آخر میں میری رات لمبی نہیں ہوئی میری رات لمبی نہیں ہوئی وَلَاكِنْ لَمْ أَنَمْ ناما یا ناموں کے معنی ہے سونا وَلَاكِنْ لَمْ أَنَمْ لیکن میں نہیں سویا وَنَفَاعًا نِلْكَرَا قَرَا کہتے ہیں اونگھ کو بھئی اونگھ آنا نیند سے پہلے اونگھ آنا اسی طرح نیند کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں اونگھ ہے بھئی وَنَفَاعًا نِلْكَرَا اور مجھ سے نفی کر دی اونگھ کی مجھ سے اونگھ کو دور کر دیا کس چیز نے دور کر دیا اونگھ اور نیند کو مجھ سے یہ فاعل آگے ہے تیفن تیف کہتے ہیں خیال کو سمجھ میں آیا بھئی تیفن کس کو کہتے ہیں خیال کو اور تیفن موصوف ہے اور آگے اَلَمَّ اَلَمَّ یہ فیل ہے بھئی اَلَمَّ يُلِمُّ اِلْمَامًا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ساتھ جڑ جانا لاحق ہو جانا مل جانا اس کیلئے کیا فیل استعمال ہوتا ہے اَلَمَّ يُلِمُّ اِلْمَامًا تیفن اَلَمَّ دیکھو نقرہ کے بعد فیل آیا تو موصوف صفت والا ترجمہ اور موصوف سے پہلے کیا لائیں گے ایسا ہے ایسی لیکن مجھ سے دور کر دیا نیند کو تیفن اَلَمَّ ایک ایسے خیال نے اَلَمَّ جو مجھے آ گیا تھا جو مجھے آ گیا تھا یعنی جو میری عشق اور محبت میں مجھے جو عشق میں جس طرد میں جس تکلیف میں مبتلا تھا اس وہ خیال آیا اور پھر میری نیند ہی اُڑ گئی اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی بھئی تو کشاہت دیکھئے اب عشق و محبت کی بات تھی تو شاعر بڑے ہی نرم لفظ آیا لَمْ يَطُلَّيْلِي لَمْ أَنَمْ نَفَاعًا نِلْكَرَا تَيْفُ أَلَمْ سمجھ میں آیا بھئی لَمْ يَطُلَّيْلِي وَلَاكِنْ لَمْ أَنَمْ اچھا آنم دیکھئے آنم پڑھا ہے نا تو آخر میں فیل ہے آلم اس کو بھی پڑھیں گے آلم کیسے پڑھیں گے آلم لیکن دراصل فیل کیا ہے آلم تو ایک مین کو بھی حضب کر دیا اور آخر میں ساتن بھی پڑھ دیا ضرورت شعری کی بنا پر کیونکہ شعر میں بہت سے ایسی چیزیں جائز ہوتی ہیں جو بغیر عام کلام کے اندر جن کی گنجائش نہیں لَمْ يَطُلَّيْلِ مِرِ رَاتْ لَمْ بِ نہیں ہوئی یعنی رات بھی لمبی نہیں تھی نیند بھی نہیں آئی مجھے اس خیال کی وجہ سے اور پھر رات بھی لمبی نہ ہوئی کہ میں اس میں کیا سر لیتا پھر نیند کو پورا سر لیتا لَمْ يَطُلَّيْلِ مِرِ رَاتْ لَمْ بِ نہیں ہوئی وَلَاكِنْ لَمْ أَنَمْ طَيْفُنْ عَلَمْ ایک ایسے خیال نے جو میرے ساتھ لگ گیا تھا جو میرے ساتھ لاحق ہو گیا بھئی اچھا بھئی ایک معنی تو میں نے یہ بتلا دیا طَيْفُنْ عَلَمْ مَ طَيْفُنْ عَلَمْ مَ طَيْفُنْ کو بنایا موصوف اور عَلَمْ مَا کو اس کے صفت بنایا صفت بنایا تو اور دوسری ترقیب دوسر ترجم آپ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ طَيْفُ عَلَمْ کو مُزَافْ مُزَافِلَے بنا دیں طَيْفُنْ کا معنی ہے خیال اور عَلَمْ کہتے ہیں تکلیف کو دکھ اور درد کو تکلیف دکھ اور درد تو شاعر کہتا ہے لَمْ يَطُلْ لَيْلِ میری رات لمبی نہیں ہوئی وَلَاكِنْ لَمْ أَنَمْ لیکن میں نہیں سویا وَنَفَا عَنِّلْ قَرَا اور دور کر دیا مجھ سے نیند کو کس چیز نے طَيْفُ عَلَمْ یہ مُزَافِلَے ہیں اَيْطَيْفُ عَلَمِنْ کس چیز نے نیند کو دور کر دیا مجھ سے طَيْفُ عَلَمْ ایک درد کے خیال ایک درد کے خیال نے مجھ سے نیند کو دور کر دیا درد کے خیال تو جس طرح بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں چاہے اضافت والی صورت بنائے چاہے موصوف صفت والی بھئی تو بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا اضافت والا اور بعض کی بار علماء نے وہ موصوف صفت والا ترجمہ اس کا ذکر کیا بھئی چلیے بھئی بس بھائی حَدَهُ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ عَلَامِ موسیقی